موسیقی پاکستانی ریاستی دیشتگردی کے خلاف بلوچ ہر جگہ اتجاج کر رہے ہیں دوسری جانب بلوچ سرزمین پر پاکستانی مظالم بھی مسلسل جاری ہے آرمی اپنی ویشت و خوف کو برقرار رکھنے کے لیے بلوچستان کے مختلف خطوں سے بے دریخ بلوچ فرزندوں کو اغوا کر رہے ہیں آج بھی گوادر سے دو بلوچ فرزند شہید کیے گئے ان کی شہادت کا شبہ پاکستانی فورسز پر جا رہا ہے سامین ار قابض کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے خوف کو برقرار رکھنے کے لیے ہر قسم کا حرکت کرتا ہے لیکن ہمیں سامین اب پاکستانی مظالم کے خلاف اس اتجاج کو مزید وسط دینا چاہیے اور اب یہ وقت کی ضرورت ہے کہ فختونوں کی طرح پاکستانی مظالم کے خلاف ہم ایک مشترکہ محس تشکیل دیں آئیے اب سنتے ہیں خبروں کی شہ سرخیاں بلوچستان میں آرمی کی دیشتگردی یعنی سانیہ ڈننک کی خلاف مند حب نصیر آباد بارکان دالبندن اسلام آباد میں اتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہر سال چبیس مئی برمش کے نام سے منائی جائے گی چیرمن خلیل بلوچ ڈنڈار سے دو بلوچ فرزند اغوا منظور بلوچ کرونا سے چل بسے زاکر مجید کے حوالے سے آٹھ جون کو کوئٹا میں مظاہرہ ہوگا گوادر میں دو بلوچ فرزند قتل دنیا بر میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد 69 لاکھ سے زیادہ ہو گئی اور 4 لاکھ افراد حلاق جبکہ لیبیا شام یمن اور افغانستان میں کشیدگی اور امریکہ میں سیاہ فارم کے قتل کے خلاف اتجاج جاری سامین آپ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک کریں جہاں آپ بلوچستان سمیت علاقے اور عالمی صورتحال سے باخبر رہ سکتے ہیں آئیے اب بلوچستان سے متعلق خبریں تفصیل سے سنیے سارین بلوچ سے سانہ دنک کے خلاف بلوچستان بھر میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے ہفتے کے روز دربت کے علاقے مند میں سیول سوسائٹی اور نوجوانوں کی جانب سے ایک ریلی نکالی گئی شرکہ نے ہاتھوں میں پلیکارڈ اٹھائے رکھے تھے جن پر برمش کی قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے اور برمش کو انصاف دینے کے ساتھ ساتھ مسلح جہتو کو ختم کرنے کے لیے بھی مختلف نارے درج تھے دوسری طرف ہب میں بھی برمش اک جہتی کمیٹی کی جانب سے مین بازار سے لے کر پریس کلب تک ایک بڑی ریلی کا انعقاد کیا گیا ریلی میں خواتین اور نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد شریک تھی شرکہ نے منشیات فروشی، اسلحہ کلچر اور برمش کو انصاف دینے کے لیے ہاتھوں میں پلیکارڈ اٹھا رکے تھے شرکہ کی جانب سے مین بازار میں واقعے کے خلاف شدید نارہ بازی بھی کی گئی اسی طرح نصیر آباد میں بھی برمش اک جہتی کمیٹی کی جانب سے ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا جس میں نوجوانوں اور طلبانی شرکت کی احتجاج سے کامریڈ رفیق خوصو اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے دنک واقعے کو قومی ثانیہ قرار دیا اور کہا کہ اگر بلوچستان کے عوام کو مزید کھلونا بنایا گیا تو یہ خاموشی اور یہ پرامن احتجاج مزید شدت اختیار کر سکتے ہیں بارکان میں سیاسی جماعیتوں کی جانب سے ریلی اور مظہرے کا احتمام کیا گیا ریلی میں قوم پرست سیاسی جماعیتوں کے کارکنوں کی کثیر تعداد شامل تھے اس موقع پر سیاسی رہنماؤں نے پریس کلپ کے سامنے مظہرین سے خطاب کرتے ہوئے دنک واقعے کو قومی ثانیہ قرار دیتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ گرفتار ملزمان کو قرار واقعی سزا دی جائے اور مسلح جھتو کا خاتمہ کیا جائے پاکستان کی دارالحکومت اسلام آباد میں پریس کلپ کے سامنے عوامی ورکرز پارٹی کے جانب سے برمش کے ساتھ یک جہتی مظہرہ کیا گیا جس میں اسلام آباد کے ترقی پسند حلقوں سے وابستہ درجن و افراد نے شرکت کی مظہرین نے پلیکارٹس اور بینر اٹھا رکھے تھے جن پر برمش کو انصاف دو اور بلوچستان میں ریاستی اداروں کی مداخلت کے خلاف نارے درج تھے دال بندین میں بھی سیول سوسائٹی کی جانب سے مظہرین کا انقاط کیا گیا جب مظہرین نے پریس کلپ کا رخ کیا تو پولیس نے مظہرین کو روکا جس کے خلاف سوشل میڈیا پر شدید ردعمل آیا بلوچ نیشنل موومنٹ کی مرکزی چیئرمن خلیل بلوچ نے کہا ہے کہ سانیہ ڈنک ہماری موجودہ تحریک کا ایک ایسا موڑ ہے جس نے بلوچ سیاست اور مضاحمت میں نئی روح پھونک دی ہے یہ دن ہماری جدید تاریخ میں کئی حوالوں سے بڑی اہمیت کا حامل ہے لہذا ان حقائق کے پیش نظر بین ایم نے 26 مئی کے دن کو برمش کی نام سے منصوب کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو ہر سال منائی جائے گی اور اس دن کو برمش کی نام سے منصوب کرنے کا بنیادی مقصد شہید ملک ناز کو خراج عقیدت پیش کرنے کے علاوہ پاکستانی افواج اور دیگر ریاستی اداروں کی جانب سے بلوچ بچوں پر رواہ رکھی جانے والے مظالم سے دنیا کو آگاہ کرنا ہے قابض پاکستانی فوج نے جمعہ کے روز کیج کے علاقے کولوار ڈنڈار سے دو افراد کو حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام منتقل کر دیا ہے حراست بادلا پتہ ہونے والوں میں بہار ولد رحیم بخش اور برکت ولد حکیم داد شامل ہیں ولوچستان لبریشم فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرم بلوچ نے کہا ہے کہ مقامی ٹرانسپورٹرز پاکستانی فوجی کی سہولت کاری اور ان کے سامانوں کی رسط کا حصہ بننے سے گریز کریں میجر گوہرم بلوچ کے مطابق کیج کے علاقے دشت ہوچات میں سرمچاروں نے قابض فورسز کے قافلے کو نشانہ بنانے کے لیے ایک بارودی سرنگ بچھایا اس دوران فوجی کیمپ کو راشن سپلائی کرنے والے ایک گاڑی کو قافلے میں شامل کیا گیا جہاں مذکورہ گاڑی بارودی سرنگ کی زد میں آیا گوہرم بلوچ نے بلوچستان کے تمام مقامی ٹرانسپورٹرز سے اپیل کی ہے کہ وہ کسی صورت پاکستانی فوج کی معاونت سے باز آئیں بس صورت دیگر وہ اپنے نقصانات کے ذمہ دار خود ہوں گی بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی لیبر سیکریٹری اور بلوچ سٹوڈنٹس اورگنیزیشن کے سابق چیئرمن کامریڈ منظور بلوچ انتقال کر گئے ہیں کامریڈ منظور بلوچ گزشتہ ہفتے کرونا وائرس کا شکار ہو گئے تھے حالت بگڑنے پر کچھ ہی روز قبل انہیں شیخ زید اسپیتال کی کرونا آئیزولیشن وارڈ میں منتقل کیا گیا تھا جہاں سانس کی مسلسل تکلیف کے باعث ہفتے کی دپیر وفات پا گئے منظور بلوچ کی ناغہانی وفات پر بلوچستان کے سیاسی اور سماجی حلقوں کی جانب سے دکھ کا اظہار کیا جا رہا ہے آٹھ جون بلوچ میسنگ پرسنس ڈے کی مناسبت سے لاپتہ طالب علم رہنما زاکر مجید بلوچ کی والدہ نے اپیل کی ہے کہ آٹھ جون بروز پیر زاکر مجید اور دیگر لاپتہ فراد کی بازیابی کے لیے کوئٹا پریس کلپ کے سامنے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا لہٰذا مظاہرے میں شرکت کر کے بلوچ میسنگ پرسنس سے اظہار یک جہ تھی اور میسنگ پرسنس کیس کو اجاگر کرنے میں اپنا کردار ادا کریں دوسری طرف بی ایسو آزاد کی چیئرمن سہرہ بلوچ نے کہا ہے کہ ان کے تنظیم کی طرف سے بلوچ میسنگ پرسنس ڈے کے موقع پر بلوچ میسنگ پرسنس کیس کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے سوشل میڈیا میں آگہ ہی مہم چلائی جائے گی جبکہ زاکر مجید کی فیملی کی جانب سے ان کی گیارہ سال طویل جبری گمشدگی کے خلاف کوئٹا پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظہرہ کیا جائے گا جس میں انہوں نے بلوچ طلبہ، سادسہ اور دیگر شعبان سے منسلک افراد سے اپیل کی ہے کہ وہ احتجاجی مظہرے اور کیمپین میں حصہ لے کر بلوچستان میں جبری گمشدگی سے متاثرہ افراد سے بھرپور اظہاری اکجہتی کریں گوادر جنا ایونیو میں الائیڈ بینک کے قریب نامعلوم افراد کی گاڑی پر فائرنگ سے دو افراد ہلاک ہو گئے ہیں فائرنگ کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے نوشکے کے علاقے قادراباد میں زمینی تنازے پر دو گروہم میں جھڑپ کے نتیجے میں دو افراد ہلاک اور دو زخمی ہوئے ہیں دکی کے علاقے لونے سگھر میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ایک نوجوان کو ہلاک کر دیا ہے خوزدار کے قریب زاوہ میں ٹوڈی کار اور پیک اپ گاڑی کے درمیان تصادم کے نتیجے میں ایک خاتن سمیت پندرہ افراد زخمی ہوئے ہیں سوراپ میں کوئٹا کراچی شہرہ پر ہرمین ہوتل کے قریب دو موٹر سائیکلوں کے درمیان خوفناک تصادم کے نتیجے میں ایک نوجوان ہلاک اور تین افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنمال اشکری رئیسانی نے کہا ہے کہ کھٹ پتلی اور سیلیکٹڈ وزیرالہ انیف سی ایوارڈ اور اٹھاروی آئینی ترمیم سے متعلق اپنا مواقف واضح کریں کہ وہ بلوچستان کے حقوق کے ساتھ کھڑے ہیں حقوق غصب کرنے والے قوتوں کے ساتھ کھڑے ہیں لشکری رئیسانی نے مزید کہا ہے کہ سیلیکٹڈ حکومت بلوچستان کے حقوق کی نگہ بان نہیں اقتدار سپرد کرنے والوں کے مفادات کے تحفظ کی پاس بان ہے پشتن خاملی عوامی پارٹی کے صوبائی پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ چمن بارڈر کی مسلسل بندش اور ڈیورینڈ لائن پر سرحدی تجارت پر پابندی آئیت کرنا انتہائی افسوسناک ہے جہاں پابندی کے باعث ہزاروں محنت کشبے روزگار ہو چکے ہیں جس سے چمن شہر اور اطراف میں شہریوں کے گھروں میں شدید مالی اور خوراقی قلط پیدا ہوئی ہے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اگر حکومت روزگار نہیں دے سکتی تو کم از کم لوگوں سے پہلے سے حاصل روزگار کے مواقع چھیننے سے گریز کریں روزگار چھیننے سے مالی معاشی بہرام پیدا ہوگا اور بھوک افلاس میں اضافہ ہوگا ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کالجز ہائیر اینڈ ایڈوکیشن بلوچستان نے کہا ہے کہ بلوچستان حکومت خوزدار میں گرڈز پولی ٹیکنیک کالج سمیت کسی بھی تعلیمی ادارے کو بند نہیں کر رہی ہے بلکہ بلوچستان حکومت کے احکامات کے پیش نظر تعلیمی اداروں کو اپگریٹ کر کے ان کے استعداد کار کو مزید بڑھایا جائے گا کوئٹہ کی ٹرانسپورٹرز نے آج سے کوئٹہ سمیت اندرونی بلوچستان اور دیگر شہروں کے لیے بس سرویس شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے جنرل سیکریٹری بلوچستان بس فیڈریشن حاجی اختر جان کاکڑ کے کہنا تھا کہ کوئٹہ سمیت بلوچستان میں سات جون سے پبلک ٹرانسپورٹ چلائی جائے گی کوئٹہ میں لوکل بس سرویس کے ساتھ اندرون بلوچستان اور پاکستان کے دیگر شہروں کے لیے ٹرانسپورٹ کا آغاز کر دیا جائے گا شکریہ یہ تی سارن بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں سنتے ہیں خلیل وادلہ سے پاکستان میں کرونا وائرس کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد تیرانوے ازار نو سو تیراسی تک پہنچ گئی ہے اور اموات کی تعداد ایک ازار نو سو پینتیس ہو گئی ہیں پاکستان قومی اسمبلی کے مزید چار ارکان کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں جن میں چودری امید، غلام رسول، جلال الدین اور زپر بوزدار شامل ہیں علاوہ عظیم پارلمنٹ آوس کے ستتر ملازمین کا بھی ٹیسٹ ہوا ہے جن میں سے دس ملازمین کا ٹیسٹ مصبت آیا ہے حکومت سندھ کی جانب سے کرونا مریضوں کے لیے مقررہ دو بڑے اسپیتالوں کے انتظامیاں نے بورڈ آویزہ کر دیئے ہیں کہ وہ مزید مریضوں کو داکل نہیں کر سکتے دنیا بر میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد انتر لاکھ سے زائد ہو گئی ہے اور چار لاکھ اپرادہ لاکھ ہو چکے ہیں جبکہ تینتیس لاکھ ارتالیس ہزار سے زائد مریض سے اتیاب ہوئے ہیں صحافیوں کے لیے کام کرنے والی عالمی ادارے رپورٹرز ویڈاؤٹ بارڈرز نے بتایا ہے کہ افغانستان میں کم از کم ستر صحافی عالمی وبا کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں برازیل کے صدر نے جمعے کے روز دمکی دی ہے کہ ان کا ملک عالمی ادارے صحت کے نظریاتی تاثب کی وجہ سے اس سے قطع تعلقی کر سکتا ہے صحافیوں سے گپتگو کے دوران ان کا کہنا تھا کہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ امریکہ نے عالمی ادارے صحت چھوڑ دیا ہے ہم اس حوالے سے مستقبل کے لیے تحقیق کر رہے ہیں عالمی ادارے صحت اپنے کاموں میں سے نظریاتی تحصف قتم کرے ورنہ ہم بھی اسے چھوڑ دیں گے پاکستان میں اپٹاباد سے اسلام آباد ایک جنازے پر جانے والی کاندان کی گاڑی ازارہ موٹر وی پر تیز ربطاری کے باعث اُلٹ گئی ہے جس کے نتیجے میں دو کواتین سمیت پانچ اپراد حلاق اور دو کواتین شدید زکمی ہو گئی ہیں جن کی آلت تشویشناک بتائی جاتی ہے افغانستان میں تائنات امریکی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے تالوان کے عملوں کو ناکام بنانے کے لیے دو پیزائی عملے کیے ہیں امریکی اپواج کے ترجمان سنی لیگٹ نے ٹوئٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ پراہ صوبے میں پچیس تالوان کو نشانہ بنایا جبکہ ایک دوسرے پیزائی عملے میں کندار میں تالوان کو نشانہ بنایا گیا بارتی حکومت نے تبلیگی جماعت سے تعلق رکھنے والے بیرونی ممالک کے ڈائی ازار سے زیادہ اپراد کے بارت میں داکلے پر آئندہ دس برس کے لیے پابندی لگا دی ہے بارتی حکومت نے تبلیگی جماعت کے گیر ملکی عراقین پر ویزا ذابطوں کے قلاب ورزی کے تحت پابندی لگایا ہے دستہ قانونی مائرین نے بیرونی ممالک کے تبلیگی جماعت کے عراقین پر ویزا کے غلط استعمال کے حکومت کے الزام کو بے بنیاد بتاتے ہوئے اسے عدالت میں چیلنج کرنے کا پیسلہ کیا ہے ترک وزارت دپا نے کہا ہے کہ شمالی شام میں ادلب میں دو الگ الگ واقعات میں ایک ترک پوجی حلاق اور دو زکمی ہو گئے ہیں تہم ان واقعات کی مزید تفصیل بیان نہیں کی گئی ہے لیبیا میں ترکی کے ڈرون تیاروں نے جمعہ اور عبتے کے درمیانی شب صرت شہر کے اس جنوب میں شہریوں کی گاڑیوں کی ایک گروپ کو بمباری کا نشانہ بنایا ہے ان گاڑیوں میں ترونہ شہر سے نقل مکانی کرنے والے لیبیای کاندان سوارتے اس بمباری میں نقل مکانی کرنے والے دو کاندانوں کے اپراد نشانہ بنے ہیں سلامتی کانسل نے جمعہ کے روز متفقہ طور پر اپنے اس پیسلے کی مدت میں ایک سال کی توسی کر دی ہے جس کے تحت ان بیری جازوں کی تبتیش کی اجازت دی گئی ہے جن کے بارے میں شبہ ہو کہ انہوں نے لیبیا پر آئید اتیاروں کی پابندی کی کلاپ ورزی کی ہے یہ پابندی دو آزار گیارہ سے آئید ہے مصر کے صدر عبدالپتہ السیسی نے لیبیا میں آٹھ جون سے جنگ بندی کے ایک منصوبہ کا اعلان کیا ہے انہوں نے ابتے کے روز لیبی قومی پوچھ کے سربرا جنرل کلیپا اپتر سے ملاقات کی ہے اور ان سے لیبیا کی تازہ صورتحال اور متعرف پریقوں کے درمیان جنگ بندی کے بارے میں تبادلہ قیال کیا ہے یمن کے شہر الادیدہ کے مشرق میں دماکہ کیز معات پٹنے سے اسی ملیشیا کے متہ درکان ہلاک اور زکمی ہو گئے ہیں یمنی پوچھ کے میڈیا کے مطابق مسکورہ اوسی باغی جمعے کے روز الادیدہ صوبے میں تربیتی اسکری کیمپ کے قریب دماکہ کے زالہ نصف کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس دوران اچانک دماکہ ہو گیا اور متحد اوسی باغی اپنے جانوں سے آتھ دو بیٹے امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی نے ایک اعلان میں ساوک نائب صدر جو بائیڈن کو دوہزار بیس کے صدارتی انتقابات کے لیے سرکاری طور پر اپنا امیدوار نامزد کر دیا ہے وہ نوہمبر کے اول میں مقررہ انتقابات میں ریپبلیکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے موجودہ صدر ڈانلڈ ٹرمپ کا مقابلہ کریں گے امریکی مقمہ دپا نے واشنگٹن میں تائنات نیشنل گارڈز کو گہر مسلح کر دیا ہے عالمی میڈیا کے مطابق امریکی وزیر دپا مارکس پر نے نیشنل گارڈز کو گہر مسلح کرنے کا پیصلہ وائٹ آوس سے مشاورت کے بغیر کیا ہے واضح رہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن میں نیشنل گارڈز کو مسلح کرنے اور پہنچ تائنات کرنے کی ادایت کی تھی نیو یارک کے علاقے بپیلو میں انگامی ریسپونس ٹیم کے پچپن پولیس افسران نے دو ساتھیوں کے معتلی کے بعد اعتجاجن استیفہ دے دیا ہے معتل افسران پر الزام ہے کہ انہوں نے امریکی شہری کو دکھا دے کر زکمی کیا تھا شکریہ خلیل اسی کے ساتھ ہماری آج کی نیوز پلٹن ختم ہوتی ہے میرا بلوچ کو اجازت دیجئے اس کرونا کے دنوں میں اپنی اور اپنی ایلوحیال کا خیال رکھیں سماجی فاصلہ افتیار کیجئے گھروں میں رہیں محفوظ رہیں سلامت باتے ہیں